السلام علیکم میرے میں زرفت نایہ اور ہم ایک کمپیوٹر ایجر ہے جس میں بک اف کمپیوٹر 4 کلاس 1 ویسے سالہ میں صورت کمپیوٹر 4 دمراہ لگلے ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ سارا بک مک کر لیا تھا ریڈنگ بھی کور کر لی alright اب میرے پاس یہ ویڈشیٹ ہے اس میں ہمارے پاس too false ہیں اس ساتھ میں ہمارے پاس question answers ہیں جو کی اسی چپٹر سے related ہیں with and the mouse تو ہم ان کو discuss کرتے ہیں the first one is the mouse has two or three buttons on it ہمارے پاس جو mouse ہے اس میں دو یا تین buttons ہوتے ہیں اس پہ تو یہ statement true ہے second ہے when we move the mouse the arrow is also move جب ہم mouse کو move کرتے ہیں اسے حرکت دیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس mouse pet پہ پڑھا ہوتا ہے تو screen پہ ہمارے پاس جو pointer ہوتا ہے وہ بھی move کرتا ہے یہ ہمارے پاس true statement ہے third ہے a mouse is not used to point out on the screen mouse کو اگر ہم نے سکرین پہ کسی چیز کو point out کرنا ہے اسے click کرنا ہے اسے choose کرنا ہے اسے select کرنا ہے تو ہم mouse کا استعمال نہیں کرتے تو یہ statement false ہے کسی بھی چیز کو point out کرنے کے لیے screen پہ اسے select کرنے کے لیے اسے open کرنے کے لیے ہم mouse use کرتے ہیں fourth ہے the small flashing line on the documents is called pointer ہمیں جو document پہ small flashing line ایک چمکتی ہوئے line نظر آتی ہے اس کو pointer کہا جاتا ہے تو یہ statement ہمارے پاس false ہے اسے کرسر کہا جاتا ہے وہ ہمیں document پہ نظر آ رہی ہوتی ہے fair flashing line اس کے پاس fifth ہے mouse wheel help us to up and down a page ہمارے پاس جو mouse کو پچھوٹا سائق wheel ہوتا ہے وہ help کرتا ہے کسی page کو اوپر لے جانے کے لیے یا نیچے لے جانے کے لیے تو یہ statement ہمارے پاس true ہے اس کے پاس ہمارے پاس question and answers آ جاتے ہیں the first question is why we use mouse ہم mouse کو جو استعمال کرتے ہیں تو answer ہے we use mouse because it help us to tell the computer what to do ہم mouse کو کیوں استعمال کرتے ہیں ہم mouse کا استعمال اسی لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم computer کو بتا سکے اس کی help کر سکے computer نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number two ہے what is pointer pointer کیا ہوتا ہے the small arrow that moves when we move the mouse is called a pointer دیکھیں ہمارے پاس mouse ہوتا ہے جو mouse pad پہ پڑھا ہوتا ہے جب ہم mouse کو move کرتے ہیں جائے وہ جس بھی direction میں کریں ٹھیک ہے ہمارے پاس screen پہ چھوٹا سا pointer ہوتا ہے جو کہ جب وہ mouse جب ہم move کریں گے تو وہ pointer automatically screen پہ move کرے گا ٹھیک ہے اس کو pointer کہا جاتا ہے third question is what is cursor cursor کیا ہوتا ہے the flashing line that we see in the document is called a cursor ہمیں اب وہ flashing line ٹھیک ہے وہ flashing line جو کہ ہمیں document پہ نظر آ رہی ہوتی ہے داکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کہاں لکھنا ہے کہاں write کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو cursor کہا جاتا ہے اس کے بعد question number four ہے how we can move the page ہم page کو کیسے move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا answer ہے کہ pointer کی screen پہ move پیچ کو کیسے move کریں گے ہم we can move the page by using mouse wheel جو mouse کے اوپر wheel ہوتا ہے چھوڑا سپائیے کی طرح کا اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دباتے ہیں تو آپ کے پاس جو page ہے وہ up here down ہوتا ہے question number five is where we should place the mouse ہمیں mouse کو جو ہے وہ کہاں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے the mouse should always be placed on a mouse pad mouse کو ہمیشہ جو ہے mouse pad پہ رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس خراب بھی نہیں ہوں گا امید ہے آپ کو ان کو ایسے نانسس کی اچھے سمجھ آگئی ہوں گی take care and اللہ حافظ